ڈاما سر نور جہاں میں اب نور بانو اور نور جہاں کا ہو گیا اٹاک کرا وہ بھی خاندانی بہو ہے اور نور جہاں لے کے تو اپنی مرضی سے آئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ نور بانو کی شادی کر کے اس کے باپ کو شکست دے دے اس لیے اس نے شادی کروائی تھی لیکن نور بانو بھی اس سیاست کو آج سا سمجھنے لگے اور نور جہاں کی ساری پلاننگ اس کو سمجھ آگئی اب نور جہاں نے ایک نہیں چال چلی ہے کہ وہ حویلی اپنے نام کروانا چاہتی ہے اور اپنے بیٹوں کو کہتی ہے کہ اس کا تو کوئی بھائی نہیں اب تمہوں کا حق ہے تو وہ حویلی کے لیے سائن اسے کروانے کے لیے نور بانو کے شوہر کو بلواتے ہیں لیکن اس کا کر دیتا ہے وہ انکار کہ نہیں یہ اس کا حق ہے اور میں اس کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ وہ حویلی آپ لوگ کے نام کر دے نور بانو کو باپ بھی چلاک تھا اس نے بھی لائر کے سریعے یہ کوشش کی اور وہ حویلی اب اس کے نام کبھی بھی نہیں ہو سکے لیکن نور جہاں اس چیز کو نہیں سمجھتی وہ سمجھتی ہے کہ میں سائن کروا کے حویلی اپنے نام کر دوں گی کیا نور بانو اس پیپر پر سائن کر دے گی آپ کیا کہتے ہیں اب ان کا ہوگا آپس میں ٹاکرا دیکھتے ہیں کون جیتا ہے ویڈیو اچھے لگتی ہے